سلام علیکم دیئر سونٹر میں پھر سے آپ کی خدمت میں حذر ہوا پروٹین جیسے ہم کلاسفیکشن کر رہے تھے دو طرح سے ہم نے کلاسفائی کیا ایک کرٹر کی بنیاد پر ایک ایسیڈک بیسک نیچر کی بنیاد پر ہم نے کلاسفیکشن کر دی اب ہم پروٹین کو کلاسفائی کرنے والے ہیں فیزیکل اور کیمیکل پروپٹیز کی بنیاد پر کس بنیاد پر؟ فیزیکل اور کیمیکل پروپٹیز کی بنیاد پر اگر آپ پروٹین کو کلاسفائی کرو گے تو اس کی پھر تین ٹائپز بنیں گے ایک کلایا جائے گا سیمپل پروٹین دوسرا کلایا جائے گا کمپاؤنڈ آر کنجوکیٹڈ پروٹین اور تیسرا آپ کے پاس کلایا جائے گا ڈیرائیڈ پروٹین کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں دیکھیں کلاسفیکیشن آن دا بیس کلاسفیکیشن آن پروٹین آن دا بیس از آف تو چلے اس کو ہم دے دیتے ہیں نمبر 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 کون سا نمبر دے دیں چلے اس کو نمبر دے دیتے ہیں تیسرے نمبر میں کلاسفیکیشن آن ٹھیک ہے آن دا بیس از آف فیزیکل اور کیمیکل پروٹین دیر آر دا فالی تری ٹائپز سمپل پروٹین کمپاؤنڈ یا کنجوکیٹڈ پروٹین ڈیرائیڈ پروٹین سب سے پہلے نمبر پر سمپل پروٹین کو ہم ڈیفائن اور تھوڑا سا ایکسپین کریں گی ٹھیک تو یہاں پہ میں اس کی ڈیفنیشن لکھ چکا ہوں اور مٹیریل لکھ چکا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا تیوریٹیکل ٹاپک ہے تو اسے ہم تیوری کے پوائنٹ آپ کی اسے ہی سمجھیں گے ٹھیک اس میں لرننگ اکثر بیالوجی میں لرننگ زیادہ ہوتا ہے سمجھنے کی خاص خاص جگہ بھی ہوتی ہے وہاں پہ ہم انشاءاللہ آپ کو بالکل سمجھائیں گے ایسا پروٹین جسے آپ ہائیڈرولائسز کے پروسس سے گزارو وہ آپ کو الفا امائنو ایسیڈ دے یا اس کے ڈیرائیوٹیو یا اس کے ڈیرائیوٹیو دے ٹھیک تو ایسا پروٹین ہمارے پاس کہلائی جاتا ہے سمپل پروٹین سادہ پروٹین سب سے آسان پروٹین ٹھیک تو چلیں مین پوائنٹس ہم اس کے تھوڑے سی ڈسکس کریں گے نمبر ون پہلا پوائنٹ سمپل پروٹین کا یہ انیمل میں سب سے زیادہ کسرت سے پائے جانے والا پروٹین ہے کیا پہ انیمل میں ہمارے جسن کے اندر جو پروٹین ہے وہ پروٹین کی صورت میں ہے نان ایسنشل کی صورت میں اور نان ایسنشل پروٹین ہمارے پاس کتنے ہیں الیون قسم کی کسی نے پچھتے چل نہیں دیکھا ہے وہاں پہ میں اس بات کو ایسپلین کر چکا ہوں ٹھیک تو وہ جو گیارہ قسم کی پروٹین ہمارے جسم کے اندر پائے جاتے ہیں ان گیارہ قسموں کی پروٹین کے اندر پچیس سے لے کر پین تیس پرسنٹ تک ہمارے پاس جو پروٹین ملے گا وہ جو نان ایسنشل امائلو ایسٹ کے نام سے تھا وہ جو پروٹین ہمیں ملے گا وہ پروٹین کیا ہوگا سیمپل پروٹین ہوگا ٹھیک نمبر ٹو دوسرا پوائنٹ مثال کے طور پہ وہ کون سے پروٹین سے مثال کے طور پہ ابھی ہم ایک ایک کر کے بسکس کریں گے ٹھیک اچھا اگزمپل آپ سچ پروٹین ایس آر الیومین ٹھیک ہمارے جسم کے اندر الیومین پروٹین پایا جاتا ہے ٹھیک جو کہ سیمپل پروٹین ہے گلو بیولین ٹھیک ہے لگومین ٹھیک ہے گلوٹولین ایسٹونز اینڈ کولکیجینز ایٹی سی ٹھیک سب سے پہلی بات نمبر تری تیسرا پوائنٹ یہی جو الیومین ہے ہمارے جسم کے اندر پایا جاتا ہے سیمپل پروٹین کے نام سے جب آپ اس کو ہائیڈرولائسز کے پروسس ایک پاس کرو گے تو یہ آپ کو الفا آمائنو ایسٹونز کے ڈیرائیبیٹیوز پروائیڈ کرے گا ٹھیک اچھا سب سے پہلی الیومین ہمارے جسم میں یا انیمل میں کہاں پہ پایا جاتا ہے بلڈ میں پایا جاتا ہے اس پاؤنڈ بلڈ ایگز ایگز وائٹ یہ جو انڈے کا سفیدی ہے میں اکثر اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ کم از کم یہ جو صبح راشتے میں جب ہم انڈا کہتے ہیں وہ جو سفیدی ہے سفید قسم کا پوشن ہے ایک ہوتا ہے یلو قسم کا جو اس کا نیوکلس ریپیزنٹ کر رہا ہے چھیک اچھا وہ جو نیوکلس وہ آپ کے پاس کاربوائیڈیٹ ہے وہ اکثر بچوں کیلئے زیادہ ضروری ہے کیونکہ اس کی باڈی کی گرومنگ ہو رہی ہوتی باڈی بن رہی ہوتی ٹھیک اور وہ جو وائٹ قسم کا ہے وہ ہے پروٹین پروٹین ہمارے یا ہمارے ایج والے جو بڑے ایج والے ہیں ان کے لئے اکثر وہ جب بھی انڈا کھائیں تو ان کو چاہیئے کہ وہ سفید پوشن کھائیں وہ یلو پوشن بچوں کیلئے چھوڑا کریں جو موسٹی میں میں اسی طرح کا پروسس گھر میں اکثر چلاتا ہوں بچوں کے ساتھ تو کیوں کیونکہ ہمیں اس عمر میں طاقت کی ضرورت پروٹین کی اور بچوں کی چونکہ سومیٹک سیل تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں بچہ بڑا ہونے والا ہوتا ہے اس کے سیل کے فنکشن کیلئے جو ہے وہ کاربوائیڈیٹ کی ضرورت پڑتی ہے میری بات سمجھ رہے ہو کاربوائیڈیٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو بچوں کو یلو قسم کا جو پورشن ہے وہ کہنا چاہیے جو کہ کاربوائیڈیٹ سے موسٹی بنا ہوتا ہے اور وائٹ قسم کا پورشن بھی کہا ہے بچے مسئلہ نہیں وہ بھی کہا ہے اچھی بات ہے طاقت بنے گی اس میں لیکن ہم جیسے لوگ ہمارے ایج والے وہ جب بھی انڈا کہیں تو میرے یہ مشورہ ہے کہ وہ وائٹ پورشن کہا کریں کیونکہ اس میں البیومین پروٹین پایا جاتا ہے جو کس سمپل پروٹین کہلائے جاتا ہے جیسے آرخونڈ انہیں بلڈ ایکس وائٹ اینڈ ویٹ وغیرہ میں پایا جاتا ہے اب آتے ہیں نمبر فور پوائنٹس کی طرف جو دوسرا پروٹین سمپل پروٹین اسے کہتے ہیں گلیبیوڈین آرخونڈ انہیں بلڈ بھی بلڈ میں پایا جاتے ہیں وہ بھی بلڈ میں ہیں البیومین گلیبیوڈین بھی پایا جاتا ہے پلڈ میں مسلز ہمارے مسلز جو ہے وہ گلیبیوڈین پروٹین کی وجہ سے بنتے ہیں پوٹاٹوز 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 خیرہ یعنی کیسے آلو وغیرہ کے اندر بھی آپ کے پاس جو پروٹین پایا جاتے ہیں وہ گلیبیوڈین کے نام سے پایا جاتے ہیں یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے ٹھیک نمبر فائیف لیگومین اینڈ کولکیجین آر فونڈ اینڈ کنیکٹیو ٹیشو آپ کے بوڈی اچھا آپ اسے بہت سے چونٹ ہوگے ٹیشو کو نہیں جانتے ہیں ٹیشو اب غور سنیں جب ہم انٹر لیول پر بیالوجی پڑھتے ہیں پیچھر تھا ہمارا وہ بڑے اچھے انداز میں ہمیں سمجھا رہا تھا وہ ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک گروپ آب سیل اس کارڈ ٹیشو ایک گروپ آب ٹیشو اس کارڈ آرگن ایک گروپ آب آرگن اس کارڈ سیسٹم ایک گروپ آب سیسٹم اس کارڈ آرگنیزم مطلب ٹیشو کا مطلب کیا ہے گروپ آب سیل ہے میں نے کیا کہا گروپ آب سیل یہاں پہ آپ دیکھیں لیگومین ورن کو کو لیجین آر فونڈ اینڈ کنیکٹیو ٹیشو آپ کے بوڈی بوڈی کی جتنی بھی کنیکٹیو ٹیشو وہ ہمارے پاس لیگومین اور گروپ جین وغیرہ پروٹین بناتے ہیں ٹیک اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اسٹون اسے آپ لوگ جانتے ہو اسٹون اسے آپ لوگ جانتے ہو اسٹون ٹھیک یا نہیں جانتے ہو تو تھوڑا سا میں ہنڈز دے دوں یہ جو سیل کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس نیوکلیس کے اندر تو نیوکلیر مٹیریل جو کہ دو قسم ایک کروموسومز کے نام سے ہے ایک نیوکلیس کے نام سے ہے یہ جو کروموسومز کی کیمیکل کمپوزیشن اگر دیکھی جائے میں نے کیا کہا کروموسومز کی اگر کیمیکل کمپوزیشن دیکھی جائے تو یہ ڈی ای نی اور بیسک پروٹین ہسٹون سے بنا ہوا ہے میں نے کیا کہا بیسک پروٹین یا سمپل پروٹین اسٹون سے بنا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کے پاس جو کروموسومز ہے اس کے اندر بھی اسٹل نامی پروٹین پایا جاتا ہے our fond in the thheimus gland thheimus gland میں ہوتا ہے pen okreaz میں ہوتا ہے nucleos protein میں ہوتا ہے دیکھیں nucleos protein جو nucleos کے اندر پروٹین پایا جاتا ہے جیسے مثال کروموسومز کروموسومز کی کیمیکل کمپوشن دو ہے وہ ڈی این اے اور بیسک پروٹین اسٹون سے بنتا ہے کہاں سے اسٹون سے ٹھیک تو آپ کا جو کروموسوم سے وہ بھی اسٹون نامی پروٹین سے بنتا ہے جو کہ سمپل پروٹین ہے بیسک پروٹین ہے ٹھیک اچھا اب آتے ہیں دوسری ٹائر کی طرف جسے ہم کہتے ہیں کنجوگیٹڈ کنجوگیٹڈ یا کمپاؤنڈ پروٹین ٹھیک ہے کنجوگیٹڈ یا کمپاؤنڈ پروٹین اس کی ڈیپریشن لیہم ایک چکے ہیں تاکہ ہم اس پوائنٹ کو الیبریٹ کر سکیں آئیلائٹ کر سکیں ٹھیک ایسا پروٹین ویچ گیوز الفا امائنو ایسیڈ این نن پروٹینیس گروپ نن پروٹین گروپ نن پروٹین نہیں نن پروٹینیس گروپ ہے یہ نن پروٹینیس گروپ ٹھیک ہے اپان ہائیڈولائسز ارکار کمپاؤنڈ یا کنجوگیٹڈ پروٹین ایسا پروٹین جسے آپ ہائیڈولائسز کے پروسس سے گزارو وہ آپ کو الفا امائنو ایسیڈ تو دے لیکن الفا امائنو ایسیڈ کے ساتھ ایک ایسا گروپ بھی پروائیڈ کر کے دے جو کہ پروٹین نہ ہو تو پھر وہ کیا ہوگا وہ فاسپوریک ایسیڈ ہو سکتا ہے وہ لیپیڈ ہو سکتا ہے وہ ویٹامن ہو سکتا ہے مطلب پروٹین کے ساتھ ایک ایسا پارٹ ہمیشہ اکثر جڑا ہو رہتا ہے جو کہ پروٹین نہیں ہوتا اسے ہم نن پروٹینیس پارٹ کہتے ہیں اور اس نن پروٹینیس پارٹ کو پروستیٹک گروپ کہا جاتا ہے میں نے کعلم سمال کیا پروستیٹک گروپ پروستیٹک گروپ وہ گروپ ہوتا ہے جو پروٹین کے ساتھ اٹیج ہو لیکن پروٹین نہ ہو جیسے فاسپوریک ایسیڈ جیسے لپیڈ وغیرہ ہوا کوئی بات ہو یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہے پروٹینیس پارٹ اس کارڈ وٹ پروستیٹک گروپ اسے کیا کہا جائے گا پروستیٹک گروپ پروستیٹک گروپ وہ گروپ ہوتا ہے جو پروٹین کے ساتھ تو اٹیج ہو لیکن پروٹین نہ ہو جیسے فاسپوریک ایسیڈ جیسے لپیڈز جیسے لپیڈز کولیسٹرول وغیرہ ہوا وہی بات ہم یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں نمبر ٹو پوائنٹ پہ فاسپور پروٹین جیسے ایک پروٹین ہے مارے پاس فاسپور پروٹین دیکھیں نام ہی بتا رہا ہے ایک تو پروٹین ہوگا دوسرا فاسپور گروپ ہے فاسپور گروپ کہاں سے ہے فاسپوریک ایسیڈ سے it is attached with it فاسپوریک ایسیڈ اس کا مطلب ہے وہ جو پروٹین فاسپوریک ایسیڈ کسیت اٹیج ہوگا ایسا پروٹین کہنا چاہتا ہے کہ فاسپور پروٹین اور وہ جو گروپ ہوگا اسے ہم کہیں گے پروستیٹک گروپ نمبر 33 پوائنٹ کی طرف جیسے لائپو پروٹین دیکھیں نام ہی بتا رہا ہے لائپو پروٹین ایک تو پروٹین ہوگا دوسرا لائپو لائپو کا مطلب ہے لیپڈ کا گروپ اٹیج ہوگا it is attached with a لیپڈ such as کولیسٹرول فیٹی ایسیڈ اگر پروٹین کے ساتھ کہیں پہ کولیسٹرول یا کہیں پہ فیٹی ایسیڈ پروٹین کے ساتھ اٹیج تھا تو وہ جو کولیسٹرول فیٹی ایسیڈ ہوگا وہ کہلائے جائے گا پروستیٹک گروپ اور وہ جو پروستیٹک گروپ ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے نن پروٹینیس پارٹ تو وہ پورا کا پورا پروٹین کیا کہلائے جائے گا کنجوکیٹڈ پروٹین یا کمپاؤن پروٹین اسی طرح ڈیرائیڈ ڈیرائیڈ تو سیمپل سیمپل سا ہے ڈیرائیڈ مطبع ایسا پروٹین جو سیمپل پروٹین اور کمپاؤنڈ یا کنجوکیٹڈ پروٹین دونوں کو ملا کہ کوئی پروٹین نکالا جائے The proteins which are derived from the simple and کنجوکیٹڈ پروٹین جیسے مثال پولی پیپٹائیٹ اب یہ جو پولی پیپٹائیٹ ہمارے اچھا یہ چیز میں نہیں یہ اگلے لیکچر میں آپ کو سمجھاؤں اگلے لیکچر میں آپ کو بہت سی چیزیں سمجھانے والا ہوں زویٹر آئین سمجھانے والا ہوں زویٹر آئین جو مطلب ایک الفا آمائنویسٹ جب دوسری الفا آمائنویسٹ ملتا ہے تو پیپٹائیٹ لینکیج بنتا ہے اور وہ دونوں کے لائے جائیں گے ڈائی پیپٹائیٹ اگر تین ہوں گے تو ڈائی پیپٹائیٹ اور اگر دس کی اوپر ہو جائیں گے تو پولی پیپٹائیٹ اور اگر سو سے اوپر ہو جائیں گے تو پروٹین میں نے کیا کہا پروٹین یہ سٹیپ تو سٹیپ ہم یوں موف کریں گے یہ آگے لیکچر میں میں انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کیوں کلیئر کر کے دوں گا پولی پیپٹائیٹ ہوا پروٹییز این ایزائیم کسی نے سکرین شورٹیں نہ ہو تو وہ لے چکا ہوگا یا وہ لے سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جتنی بھی امپورٹن پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کو کلیئر کروا دیئے تو آپ لوگوں کا بھی فرض منتا ہے کہ کم از کم ویڈیو کو اٹھ لیس دو تین دوستوں کے ساتھ شیئر کریں سبسکرائب کروائے لائک دیا کریں اچھے چھے کمنٹس دیا کریں اور چینل کو پہلا ہے ویڈیو کو پہلا ہے انشاءاللہ میں آپ کی لیے بائیو کیمسٹی آپ کی توقعات سے بھی زیادہ ایزی کرانے والا ہوں تو صدقہ جہرہی ہے کی نیت سے میں نے یہ لیکچرز وغیرہ شروع کیے ہیں آپ یقین جانو یہ عید کے چار پانچ دل ہوئے لوگ انٹرٹینمنٹ کر رہے تھے انجوائیمنٹ کر رہے تھے کہاں کہاں پہ پکنکوں پہ جا رہے تھے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور بائیو کیمسٹی کے وعدہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کہ بائیو کیمسٹی کا پورا چطرہ آپ کو تحفے کے شکر میں دوں گا تو میں دیکھیں عید کے موقعے میں میں آپ کے خدمت کر رہا ہوں عید کو میں بھول چکا ہوں میں کہتا ہوں یہ لیکچر اگر کسی بچے کو بھی سمجھ آیا اور فائدہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا پیغمبرو والا پیشہ ہے اور اس پیشے کے ساتھ ہم قدارین نہ کر سکتے ہیں نہ ہم نے کبھی کیا ہے تو سٹوڈنٹ کبھی کچھ پرز بنتا ہے کہ وہ چینل کو پروپیگیٹ کر رہے اور پہلائے اور دعا میں یاد رکھے دعا تو کرتے نہیں یہ بارت کیا کرے بہت ہی جل نیکس ٹوڈک سے تحضیر ہوں گا اللہ حافظ